بھارت اپنے دونوں طرف دو بڑے دشمنوں پاکستان اور چین سے گھیرا ہوا ہے دونوں ہی دیشوں کے ساتھ بھارت یدھلڑ چکا ہے خاص بات یہ ہے کہ دونوں دیشوں کے ساتھ بھارت نے پہاڑوں پر بھی لڑائی لڑی ہے ایسے میں بھارتی وایوسینا پہاڑوں کے پیچھے چھپ کر حملہ کرنے والے دشمنوں کو ختم کرنے کیلئے اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے اسی کڑی میں بھارت کے دوست اسرائیل سے سپائک نل او ایس انٹی ٹائنگ گائیڈڈ مسائلیں خریدی ہیں جو بھارت کو مل چکی ہیں اس مسائل کو ٹائنگوں کا کال بھی کہا جاتا ہے بتانے چلے کہ پہاڑوں پر ہونے والی لڑائی میں یہ مسائل گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے ہند کے سکندر کے خاص کارکرم میں آج اسی گھاتک مسائل کی بات کریں گے موسیقی موسیقی سپائک ایک ازرائیلی فائر اینٹی ٹائنگ گائیڈڈ مسائل ہے یہ مسائل اتنی خطرنات ہے کہ اسے نشانہ بنا کر صرف دادنا پکتا ہے لکشکہ پیچھا کرتے ہوئے باقی کام یہ خود بھی کر لیتی ہے اور اسی وجہ سے سپائک کو فائر اینڈ فاغٹ مسائل بھی کہا جاتا ہے اس کا دوسرا سب سے بڑا فیچر بھی کئی طرح کے لانچ پریٹ فارم سے فائر کیا جا سکتا ہے سپائک کو جیولین سے بھی زیادہ خطرنات اینٹی ٹائنگ مسائل مانا جاتا ہے بھارت نے لڈڈاک میں سپائک مسائل تینہ کی ہے یہ دشمن بیش کے ٹائنگ اور بختر بند واحدوں کو پل بھر میں تباہ کرنے کی طاقت رکھتی ہے سوتروں کے مطابق ان مسائلوں کو انجین ائر فورس ایمائی سیونچین اپاچے ہیلیکوپٹروں پر لگایا جائے گا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ مسائل اتنی خاص کے ہیں دراصل اب تک اس کے پرانے برزن کو فائر کرنے کیلئے کندھے پر رکھ کر داگا جاتا تھا لیکن اب اسے سیدھے ہیلیکوپٹر سے داگا جا سکے گا سب سے بڑی بات کہ ایک بار اگر اسے ٹارگٹ پر سیٹ کر دیا گیا تو یہ مسائل اس کا پیچھا کر اسے دھست کر دے گی اس کے ساتھ ہی اس کی رینج پاکستان اور چین تک ہے سپائک اینٹی ٹائنگ مسائل کو راکل ایڈبانس ڈیپینٹ سسٹم نے تیار کیا ہے سپائک اینٹی ٹائنگ اینٹی ٹائنگ اینٹی ٹائنگ گائیڈڈ ڈیس کلو بیٹر کی دوری تک دوشپن کے ٹھکانی کو تباہ کرنے کی سکشم ہے اس مسائل کا بزن ستر کلو ہے یہ بیشن چھوٹی مسائل ہے لیکن اسے گھا تک مانا جاتا ہے اینٹی ٹائنگ اینٹی ٹائنگ کی بات کرے تو اس کے تین ویرینڈ ہیں جن کے نام ایمکے ٹو، ایمکے فور اور ایمکے فائیڈ ہیں ابھی یہ مسائل امریکہ، ریچین، دکشر کوریا اور بھارت کے پاس ہے وہیں ایراک، افغانستان اور آرمینیا کی جنگ میں اس کا استعمال کیا گیا ہے اس پائپ اینل او ایس میں الیکٹرو آپٹیکل سیکر کا استعمال بھی کیا گیا ہے جو اندھیرے اور خراب موسم میں بھی ٹارگٹ ٹو پوجھ کر اسے نشانہ بنا سکتا ہے عام طور پر اس کی لمبائی تین فیٹ گیارہ انچ ہوتی ہے کل ملا کر کہا جائے تو اس مسائل سسٹم کے آنے سے بھارتی وائیو سیدہ پہلے سے کافی مضبوط ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی بھارت کے دشتنوں کے من اس مسائل سسٹم کو لے کر در بھی دیکھا جا رہا ہے اس پائک کے کل ملا کر نو ویرینس ہیں جس میں سپائک ایس آر سپائک ایم آر سپائک ایل آر سپائک ایل آر ٹو سپائک ای آر سپائک ای آر ٹو سپائک اینل او ایس مینی سپائک اور علماس شامل ہے اگر انہیں ہیلیکاکٹر میں تینات کرتے ہیں تو کینسٹر میں رکھی مسائل کا وزن ہوتا ہے چونتیس کلوگرام لانچر کا پچپن کلوگرام اور لانچر کے ساتھ چار مسائلوں کا وزن ایک سو ستاسی کلوگرام ہو جاتا ہے وہیں زمین سے داگی جانے والی سپائک مسائل کا وزن ہوتا ہے چودہ کلوگرام لانچر کا پانچ کلوگرام ٹائپوڈ کا دو دشملہ پانچ کلوگرام بیٹری ایک کلوگرام اور تھرمل سائٹ چار کلوگرام اگر آپ تیزی سے اس کی فائرنگ کرنا چاہتے ہیں تو پورا سسٹرم لانچ کرنے کیلئے تیار ہونے میں ماتھ ہے تیس سیکنڈ کا سمیں لگتا ہے پندرہ سیکنڈ میں ریلوڈ بھی ہو جاتا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سپائک مسائل کے الگ الگ ویرینس کی الگ الگ رینج یعنی دشمن اگر اس رینج میں ہے تو مانو وہ خط سپائک ایس آر کی رینج ہے پچاس سے پندرہ سو میٹر سپائک ایم آر کی رینج ہے دو سو سے پچیس سو میٹر وہیں سپائک ایل آر کی رینج ہے دو سو میٹر سے چار ہزار میٹر سپائک ایل آر ٹو کی رینج ہے دو سو میٹر سے پانچ ہزار میٹر وہیں سپائک ای آر کی رینج ہے چار سو سے آٹھ ہزار میٹر سپائک ای آر ٹو چار سو سے دس ہزار میٹر اور سپائک اینل او ایس کی رینج ہے چھ سو سے پچیس ہزار میٹر ہارتی عبائیو سے نا اپنے ہیلیکاپٹرز میں لگانے کے لیے سپائک اینل او ایس خریدی ہے بیسے تو دنیا کے کئی دیشوں کے پاس اس مسائل کے الگ الگ ویرینٹس ہیں حالانکہ ایران سمیت کچھ دیشوں اس میں بدلاوت کر کے ایک نیا ویرینٹ تیار کیا ہے بھارت میں اس کے سپائک اینل او ایس ویرینٹ کو خریدا ہے یہ سپائک اینل او ایس کا ایڈبانس اور لمبی دوری تک مار کرنے والا ویرینٹ ہے دنیا بھر میں اینٹی ٹینگ مسائل کے معاملے میں یہ سب سے ادھت رینج والا ہتھیار ہے اس سے ہوا سے زمین پر بھی مار کی جا سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسے بھارت میں خرید کر وائیو سینہ کی طاقت کو بڑھایا ہے اسے چین اور پاکستان کے بارڈر پر تینات کیا جا سکتا ہے اس پائک اینل او ایس کے ایک یونٹ کی قیمت دو لات دس ہزار ڈالر ہے مہین دوزار سترہ تک اس کے اٹھائیس ہزار پانچ سو یونٹ کا ڈیولپمنٹ ہو چکا تھا مہین دوزار سترہ تک اس کے اٹھائیس ہے مہین دوزار سترہ